کرونا پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو دو ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے تین افراد جان سے گئے امریکی سفارت خانے کے اہلکار میں وائرس کا شبہ اسلام آباد ائرپورٹ پر سکریننگ کے بعد سفارت خانے کا عملہ ساتھ لے گیا شارجہ دبائی اور ابودبی سے آنے والے تین مسافروں میں کرونا کی علامات یارہ ماہ کی بچی بھی شامل پیمز ہسپٹل منتقل تفتان سے سکر لائے گئے مزید پندرہ مسافروں میں وائرس کی تصدیق سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد دو سو سرسٹھ ہو گئی عوام نے وزیراعلا کی گھروں میں رہنے کی اپیل سنی انسنی کر دی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ رواندوہ عوام بھی کاروبار زندگی میں مصروف حکومت کا محکمہ خزانہ کے دفاتر کھلے رکھنے کا فرستہ کراچی کے آغا خان ہسپٹل میں کرونا کٹس ختم ٹیسٹ روک دیا گئے ہسپٹل انتظامیاں کے علامیاں کے مطابق مزید کٹس کا آرڈر دے دیا گیا ہے جل دوبارہ ٹیسٹ شروع کر دیں گے اسلام آمد کے پیمز ہسپدال میں کرونا کے تیسرے مریض نے وارس کو شکست دے دی شوہر مکمل سہتیابی کھباد گھر منتگل بیوی کی آلت بدستور تشویشناک مردان کی یونین کاؤنسل منگا میں تیسرے روز بھی لوگ ڈاؤن پاک فوز نے علاقے کا کنٹرول سنبھا لیا شہریوں کی سکریننگ سپری بھی کیا جا رہا ہے بلوچستان حکومت سندھ کے نقشے قدم پر صوبے بھر میں اکیس دن کے لیے جزوی لوگ ڈاؤن تمام بڑے شاپنگ مالز مارکٹیں تین ہفتوں کے لیے بند ٹرانسپورٹ بھی انتہائی کام وزیراعظم کا ملک میں لوگ ڈاؤن سے انکار کہتے ہیں ایسا ہوا تو دہاری دار بے روزگار ہو جائیں گے ایسی صورتحال نہیں کہ لوگ زخیرہ اندوزی شروع کر دیں افرا تفری پھیلی تو کرونا وائرس سے زیادہ نقصان ہوگا پاک افغان بارڈر پر واوے دوستی کھول دیا گیا مالوردار ٹرک افغانستان میں داخل بارڈر کرونا وائرس کے باعث بھی اس روز سے بند تھا پاک افغان بارڈر آج بھی تجارت کے لیے بند کرونا وائرس سے کاروبار بھی چھپ فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کمپنیز کا پیداوار روکنے کا اعلان کئی یونٹ بند کر دیے گئے صرف پرانے آرڈر مکمل کرنے کا کام جاری ہے عوام کے لیے خوشی کی خبر دل کے سٹنٹ پاکستان میں تیار ہوں گے ڈرگ ریگلیٹر ٹرٹی نے نرسٹ کو کارڈک سٹنٹ بنانے کا لائسنس زاری کر دیا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہے کہ حکومتی اقدام سے عوام کو سستے سٹنٹ مل سکیں گے ملتان میں موٹر سائیکل سواروں کی سرکاری جیپ پر فائرنگ محکمہ الائس پراغ کے آفیسر ڈاکٹر سہیل احمد جامحاق حملہ آور فرار مقدمہ درش کر دیا گیا شہباز سطلہ کیس میں ایس ایس پی مفخر عدیل اور ایسد بھٹی کو لاہور کے عدالت میں پیش کر دیا گیا مزید تین عوضہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے چوبیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مفخر عدیل کو باپ سے ملنے کی اجازت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موصلہ دھار بارش لکی مروت میں مکان کی چھت گر گئی دس سالہ بچہ جامحق حافظ آباد میں بھی مکان کی چھت گرنے سے دو افراد زخمی لاہور اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے اور پاک فوج کے جوان عبدالجووار کی شہادت کو چھ سال ہو گئے سن کے علاقے ڈھل میں گھر پر سوک کی فضاء آج بھی برقرار ہریپور کے لانس نائک محمد بشارت کی بھی پانچ بھی برسی خیبر جنسے میں لڑتے ہوئے جامحق شہادت نوش کیا ٹوروڑا پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا متاثرہ افراد کی تعداد پانچ سو دو ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے تین افراد جان سے گئے امریکی سفارت خانے کے اہلکار میں وائرس کا شبہ اسلام آباد ائرپورٹ پر سکریننگ کے بعد سفارت خانے کا عملہ ساتھ لے گیا شارجہ دوبائی اور ابودبی سے آنے والے تین مسافروں میں کرونا کی علامات یارہ ماہ کی بچی بھی شامل پیمز ہسپٹل منتقل تفتان سے سکر لائے گئے مزید پندرہ مسافروں میں وائرس کی تصدیق سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد دو سو سرسٹھ ہو گئی عوام نے وزیراعلا کے گھروں میں رہنے کی اپیل سنی انسنی کر دی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ رواندوہ عوام بھی کاروبار زندگی میں مصروف حکومت کا محکمہ خزانہ کے دفاتر کھلے رکھنے کا فرستہ کراچی کے آغا خان ہسپٹل میں کرونا کیٹس ختم ٹیسٹ روک دیا گئے ہسپٹل انتظامیہ کے علامیہ کے مطابق مزید کیٹس کا آرڈر دے دیا گیا ہے جل دوبارہ ٹیسٹ شروع کر دیں گے اسلام آمد کے پیمز ہسپٹال میں کرونا کے ٹیسٹرے مریض نے وارس کو شکست دے دی شوہر مکمل سہتیابی خیباد گھر منتگل بیوی کی آلت بدستور تشویشناک مردان کی یونین کاؤنسل منگا میں ٹیسٹرے روز بھی لاکٹراؤن پاک فوز نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا شہریوں کی سکریننگ سپری بھی کیا جا رہا ہے بلوجستان حکومت سندھ کے نقشے قدم پر صوبے بھر میں اکیس دن کے لیے جزبی لاکڈاؤن تمام بڑے شاپنگ مالز مارکٹیں تین ہفتوں کے لیے بند ٹرانسپورٹ بھی انتہائی کام وزیراعظم کا ملک میں لاکڈاؤن سے انکار کہتے ہیں ایسا ہوا تو دہاری دار بے روزگار ہو جائیں گے ایسی صورتحال نہیں کہ لوگ زخیرہ اندوزی شروع کر دیں افرا تفری پھیلی تو کرونا وائرس سے زیادہ نقصان ہوگا پاک افغان بورڈر پر واپے دوستی کھول دیا گیا مالوردار ٹرک افغانستان میں داخل بورڈر کرونا وائرس کے باعث بھی اس روز سے بند تھا پاک اران بورڈر آج بھی تجارت کے لیے بند کرونا وائرس سے کاروبار بھی چھپ فیصلہ باد میں ٹیکسٹائل کمپنیز کا پیداوار روکنے کا اعلان کئی یونٹ بند کر دیے گئے صرف پرانے آرڈر مکمل کرنے کا کام جاری ہے عوام کے لیے خوشی کی خبر دل کے سٹنٹ پاکستان میں تیار ہوں گے ڈرگ ریگلیٹر ٹرٹی نے نرسٹ کو کارڈک سٹنٹ بنانے کا لائسنس زاری کر دیا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہے کہ حکومتی اقدام سے عوام کو سستے سٹنٹ مل سکیں گے ملتان میں موٹر سائیکل سواروں کی سرکاری جیپ پر فائرنگ محکمہ الائس کاغ کے آفیسر ڈاکٹر سہیل احمد جامحاق حملہ آور فرار مقدمہ درش کر دیا گیا شہباز سطلہ کیس میں اس اس پی مفخر عدیل اور اسد بھٹی کو لاہور کے عدالت میں پیش کر دیا گیا مزید تین عوضہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے چوبیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مفخر عدیل کو باپ سے ملنے کی اجازت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موصلہ دھار بارش لکی مروت میں مکان کی چھت گر گئی دس سالہ بچہ جامحاق حافظ آباد میں بھی مکان کی چھت گرنے سے دو افراد زخمی لاہور اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے اور پاک فوج کے جوان عبدالجووار کی شہادت کو چھ سال ہو گئے سن کے علاقے دھل میں گھر پر سوک کی فضاء آج بھی برقرار ہریپور کے لانس نائک محمد بشارت کی بھی پانچ بھی برسی خیبر جنسے میں لڑتے ہوئے جامح شہادت نوش کیا عوام کے لیے خوشی کی خبر دل کے سٹرن پاکستان میں تیار ہوں گے ڈرگ ریگلیٹ پی فرٹی نے نرسٹ کو کارڈک سٹنٹ بنانے کا لائسنس زاری کر دیا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہے کہ حکومتی اقدام سے عوام کو سستے سٹنٹ مل سکیں گے ملتان میں موٹر سائیکل سواروں کی سرکاری جیپ پر فائرنگ محکمہ الائس کاغ کے آفیسر ڈاکٹر سہیل احمد جامحاق حملہ آور فرار مقدمہ درش کر لیا گیا شہباز سطلہ کیس میں ایس ایس پی مفخر عدیل اور ایسد بھٹی کو لاہور کے عدالت میں پیش کر دیا گیا مزید تین عوضہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے چوبیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مفخر عدیل کو باپ سے ملنے کی اجازت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موصلہ دھار بارش لکہ مروت میں مکان کی چھت گر گئی دس سالہ بچہ جامحق حافظ آباد میں بھی مکان کی چھت گرنے سے دو افراد زخمی لاہور اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے اور پاک فوج کے جوان عبدالجووار کی شہادت کو چھ سال ہو گئے سن کے علاقے ڈھل میں گھر پر سوک کی فضاء آج بھی برقرار ہریپور کے لانس نائک محمد بشارت کی بھی پانچ بھی برسی خیبر جنسے میں لڑتے ہوئے جامحق شہادت نوش کیا موسیقی